اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی ولیه والصلاة والسلام علی نبیه وعلا قل من صحبه وطبعه بحسن بعد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبرک وصلیم محترم النازین و سامعین ڈیر ویورز 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائی کے ساتھ آپ کا محصبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و زبان قرآن و حدیث کے عنوان سے کیا کرتے ہیں اور آج ناظرین ہم کل کی کنٹینیوٹی میں کچھ باتیں ارس کریں گے جس طرح ہم نے بتایا کہ حسد عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد مبارکہ میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا اور اس کی وجہ اس کا رزن یہ تھا کہ مختلف ممالک میں مختلف شہروں میں جو ناظرین مختلف لغات تھیں ان کے اعتبار سے قرآن کو پڑھا جاتا تھا اور پھر ہوتا یہ تھا کہ ایک پڑھنے والا دوسرے پڑھنے والے کو جھٹ لاتا تھا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو آپ نے لغت قریش پر قرآن کو جمع کیا اور باقی ساری لغا کو ہٹا دیا گیا اور در حقیقت یہ عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے ناظرین لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صورت حال کی اصلاح کے لیے اس نسخے کو منگوایا جو سیدنا صدی کے عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جمع کیا گیا تھا اور اس کی متعدد نقول تیار کروا کر تمام شہروں میں بجوائیں اور باقی تمام نسخوں کو اکھٹا کر کے پانی میں دھوڑا لائے اور پھر ان عراق کو جرہ ڈالا اور تمام امت کو قرآن مجید کی ایک حرف پر ایک لغت پر جمع کیا جو لغت قریش کے مطابق تھا اور یہ وہی نسخہ تھا جس کو سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جمع کیا گیا تھا اور بات میں ام المؤمنین حضرت سیدہ حفظ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھایا گیا تھا اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقی تمام نسخوں کو جلا ڈالا تو یہ قرآن کریم کو جلانا ہوا ٹھیک ہے وہ لغات تھی وہ تھی تو صحیح نا قرآن تو تھا تو کیا اس کو جلا ڈالا تو یاد رکھیں کہ یہ سوال یہ اتراز ہی بلکل غلط ہے اول تو ناظرین یہ ایک بہت بڑا کام تھا کہ تمام امت مسلمہ کو اور لغات سے ہٹا کر جس میں اختلافات کو پیدا کیا جا رہا تھا جس میں حضرت حضیفر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ کہیں یہود و نصارہ کی طرح یہ امت بھی متفرق نہ ہو جائے قرآن کے معاملے میں آسمانی کتاب کے معاملے میں تو یہ تو سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے لیکن یاد رہے کہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے ان عوراق کو نہیں جلایا کہ جس پر قرآن لکھا وہ تھا بلکہ اس وقت ظاہر ہے کہ کلمی نسخے ہوا کرتے تھے اور ان کو دھونا اتنا مشکل نہیں تھا تو لہٰذا پہلے ان کو دھویا اور بالکل جب وہ کورا کاغذ بن گیا تو پھر اس کے بعد اسے جلا ڈالا تاکہ یہ امت متفرق نہ ہو اور ایک لغت قریش پر جمع ہو جائے اور پھر ایک ہی طریقے سے قرآن کو پڑھا جائے ناظرین آج بھی جو ہے وہ یعنی سات قرآت کہتے ہیں تو وہ انداز ہیں بلکل ہیں اور پڑھے بھی جاتے ہیں لیکن ائمہ فرماتے ہیں کہ جو انداز جہاں پر یعنی جس طرح ہم پاکستان میں ہندوستان میں پڑھتے ہیں تو اس انداز سے پڑھا جائے کہ جو مسلمانوں میں معروف انداز ہیں اس انداز میں نہ پڑھا جائے کہ جو مسلمانوں میں معروف انداز نہ ہو تو سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی نے پہلے ان کو دھلوایا جب انہیں دھولیا گیا پانی کے ذریعے اور وہ کورا کاغذ بن گئے اس کے بعد اسے جلایا تو یہ بات بلکل بے سروپا ہے کہ آپ نے قرآن کے عوراق کو جلایا اور پھر ناظرین آج بھی ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ جب قرآنِ کریم بوسیدہ ہو جائے تو یا تو اسے کسی صاف زمین پر جس پر لوگوں کے پاؤں نہ پڑھتے ہوں جہاں بے عدبی نہ ہوتی ہو تو وہاں گڑھا کھوت کر ان قرآنی عوراق کو یا قرآن کو دفن کر دیا جائے تاکہ عدب و احترام برقرار رہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا تو پھر گہرے پانی میں اس طریقے سے ڈبو دیا جائے کہ اس کے عوراق کنارے پر آنے کا خدشہ نہ ہو یا وہ کنارے پر نہ آئے بے عدبی کا خدشہ نہ ہو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس پر اتنی بھاری چیز رکھ دی جائے کہ وہ بالکل تہ میں چلا جائے اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو ان عوراق کی جو لکھائی ہے وہ ختم کر دی جائے یعنی اسے دھو لیا جائے اور دھونے کے بعد جب وہ کورا کاغذ رہ جائے تو اسے جلا دیا جائے لیکن آج کل ظاہرے ممکن نہیں جو آج کل لکھائی ہوتی ہے چھپائی ہوتی ہے یہ عام تو پر مٹتی نہیں تو پہلے جو دو طریقے ہم نے ارس کیے ہیں کہ یا تو پاک زمین پر دفنا دیا جائے یا گہرے پانی میں اسے ڈبو دیا جائے تو یہ طریقہ بہترین ہے اور اس میں عدب و احترام بھی ہے ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی عوام اکل یہ چلتے ہیں آج کے سبق کے جانے ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ العراف آیت 33 اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے فورمٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے جو ہے وہ ناظرین آپ موجود ہیں کلام پاک کو سامنے رکھیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمٹ کی جانے لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمٹ ہے اور آئیے ناظرین تعاویز تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق اب یہاں بغیر الحق پڑھیں گے لیکن وفقی صورت میں اس سے حق پڑھا جائے گا کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھ لیجی قل ایک کلمہ انما دوسرا حرمات تیسرا ربی چوتھا یا پانچ والفواحشا چھٹا ما ساتوہ زہر آٹوہ من نوہ اور اس کے بعد ناظرین واؤ دسوہ اور بطنہ گیاروہ الاثمہ باروہ البغی تیروہ بی چودوہ غیری پندروہ الحق کی سولوہ قل سولہ کلمات موجود ہیں ہر کلمے کو الیدہ پھر ملا کر پڑھیں گے آپ بغور ملاحظہ فرمائیں قل انما حراما را پر زبر ہے را کو پر کر کے پڑھا جائے گا ربی الیدہ یا الیدہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے ربی الفواحشا ویسے اسے ربی پڑھیں گے لیکن جب ملا کر پڑھا جائے گا تو یاک اللہم کے ساتھ ملائیں گے تو اسے ربیل پڑھا جائے گا درمیان سے الیف یا حمزہ کو حضف کیا جائے گا ربی الفواحشا ما ظہرہ را پر زبر را کو پر کر کے پڑھا جائے گا ما الیدہ ظہرہ الیدہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے ما ظہرہ من الیدہ ہا الیدہ ملا کر پڑھیں گے من ہا وما بطان وما بطان ملا کر پڑھنے کے صورت میں واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے لام ساکن کے ساتھ اور درمیان سے الیف یا حمزہ کو حضف کیا جائے گا والاثم والبغی بغیری الحق یہاں ملا کر پڑھنے کے صورت میں واو کو لام ساکن کے ساتھ یہاں را کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے دونوں مقامات سے درمیان سے الیف یا حمزہ کو حضف کیا جائے گا اور غیری میں را کے نچے زیر ہے روح کو باریک کر کے پڑھا جائے گا اب یہاں وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے چونکہ یہاں پر قافے حرف قلقلہ ہے تو وقف کے صورت میں قلقلہ ادا ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے ناظرین ادا کیا جائے کہ آواز لوٹتی بھی محسوس ہو تو حق یہ غلط ہے حق یعنی تھوڑا سا آواز لوٹتی بھی محسوس ہو چلتے ہیں ناظرین کلمات کے لغت اور گلامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ کی جانب تو سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وائیڈ بورڈ پر اسے لکھیں گے اور پھر اس میں جو ناظرین اسمہ افعال حروف ہیں تو لغت اور گلامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ بھی اعتبار کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر قرآن میں آپ پڑھتے ہیں اردو میں بھی یورس کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہ ہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرما ربی الفواحش ما زہر منها وما بطن والعثم والبغی بغیر الحق یہ آج کا سبق ہے اور ہم جلدی سے اس پر احراب بھی لگا دیتے ہیں قل انما حرما ربی الفواحش ما زہر منها وما بطن والعثم والبغی بغیر الحق انشاءاللہ پر قرآن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ایک بھی لیکن جانایں کہیں جائی گمت ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصص سے لیک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور سب سے پہلے ناظرین آپ دیکھیں کہ جو پہلا حرف ہے وہ ہے ربی پہلا حرف ہے ربی دوسرا بلکہ پہلا اسم ہے یہ حرف نہیں اسم ہے دوسرا یا ضمیر ہے اور ضمیریں یہاں پر کتنی ہیں ناظرین ایک یا ضمیر ہے اور ایک منہ میں ہا ضمیر ہے دونوں پر نمبر دو لگا دیتے ہیں تاکہ ایک ہی نمبر میں یہ شمار ہو جائے یا ضمیر اور ہا ضمیر اس کے بعد اگلا اسم ہے تیسرا اسم ہے الفواحشہ تیسرا اسم ہے الفواحشہ چوتھا اسم ہے ما ما یہاں پر بھی ہے اور وہ بھی اسم مصول ہے لہذا دونوں کو نمبر چار میں ہم لکھ دیتے ہیں چوتھا اسم ما اور اس کے بعد ناظرین پانچوہ اسم ہے الاثم پانچوہ اسم ہے اسم جو ہے سین الیف سین ہے اور اثم ثا ہے پانچوہ اسم ہے الاثم اور چھتا اسم ہے البغی ساتھمہ غیر آٹھمہ حق چھتا البغی البغیہ ساتھمہ غیر اور آٹھمہ الحق یہ ناظرین کل آٹھ اسمہ ہیں اور افعال کی طرف چلتے ہیں افعال یہاں پر کتنے ہیں ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے پہلا حرف پہلا فعل ہے قل دوسرا فعل ہے حرمہ اور تیسرا فعل ہے زہرہ چوتھا فعل ہے بتانا اور ناظرین یہاں پر افعال بھی مکمل ہوئے اب آئیے چلتے ہیں حروف کی جانب پہلا حرف انما اور دوسرا حرف من اور تیسرا حرف واؤ واؤ یہاں پر تین مقامات پر ہے تیسرا حرف واؤ چوتھا حرف بی کل ملا کر آپ دیکھیں آٹھ اسمہ چارہ فعل اور چار حروف کل ملا کر سولہ کلمات ہوئے اب آئیے ناظرین جھلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ کی جانب سر سے پہلے ہم لیتے ہیں اسمہ کو رب رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا پالنے والا اور حقیقی رب وہ ہوتا ہے جو پرورش کرنے پر پالنے پر حقیقی نموع فرمانے پر مکمل طور پر قدرت رکھتا ہو تو آپ دیکھیں نا کہ رب تعالیٰ جب پالنے پر آئے پرورش کرنے پر آئے تو ماں کے پیٹ میں بچے کو پالتا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کرتا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو ناظرین ہر حال میں زمین پر جو بھی چلنے والے ہیں ان سب کا رزق اللہ رب العالمین کے اوپر ہے تو وہ ناظرین ماں کے پیٹ میں بھی رزق اتا فرماتا ہے و جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی کس طریقے سے رزق اتا فرماتا ہے یعنی آپ خدرت اس کی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ کس طریقے سے پالنے پر قادر ہے اور عام طور پر ناظرین رب جو ہے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری فلاں دعا قبول فرما تو یہاں پر نمبر ایک لگاتا ہوں کہ یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یا واحد وہ تقلم کی ضمیر ہے واحد وہ تقلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں منفصل ہو تو انا کی شکل میں یا یا انا اس کا معنی ہوگا میرا میری اس کے بعد ہا یہ واحد معنیس غائب کی ضمیر ہے واحد معنیس غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ اس 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 کے بعد ہے الفواحشہ فواحش فاحشہ کی جمع ہے فاحشہ اس میں فاعل کے وزن پر ہے واحد معنیس فاعلہ کے وزن پر فاحشہ فاحشہ کے تیم بری بات اخلاق سوز بات انسانیت سوز باتیں اسے عام طور پر فواہشہ کہتے ہیں اور فواہش اس کی جمع ہے اور فواہشہ بدکاری کو بھی عام طور پر کہا جاتا ہے ناظرین اس کے بعد ماہ یہ اس میں موصول ہے اور اس میں موصول جو ہے وہ ناظرین یہ ماہ جو ہے اس میں موصول کو موصول اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا اپنے ماہ قبل اور ماہ بات سے ایک لنک ہوتا ہے اور یہ جملے میں داخل ہو کر جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے اس کا معنی جو جس جس ہے اور اس کے ساتھ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ الاثمہ اثم کہتے ہیں گناہ کو آثام اس کی جمع ہے اثم ایک گناہ ایک خطہ آثام بہت سے گناہ بہت سے خطہ ہے البغیہ بغیہ کہتے ہیں سرکشی کو بغاوت کو اس کے بعد غیر ہے غیر کا معنی غیر ہی آتا ہے اور یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اور ناظرین عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غیر مفرد ہے غیار اس کی جمع ہے جو ہم اردو میں بھی یوز کیا کرتے ہیں حق کہتے ہیں سچ کو بھی حق کہتے ہیں جب آپ کا کسی پر کچھ نکلتا ہو اس سے بھی حق کہتے ہیں قرآن کریم کو بھی حق کہا جاتا ہے تو یہاں پر ناظرین حق جو ہے وہ سچ کے معنی میں ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حق مفرد ہے حقوق اس کی جمع ہے حق کا معنی ایک حق حقوق بہت سے حقوق اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مزدر ہے جب مزدر ہے تو یہ واحد تسنیہ جمع مذکر منصب کے لیے یوز ہوتا ہے اور عام طور پر ناظرین جہاں رائٹس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر حق اور حقوق یہ ہمیں بڑا سننے کو ملتا ہے اردو میں بھی تو یہ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے حق اور حقوق اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں افعال ہیں قل فعل عمر حاضر مارو سیغہ واحد مذکر حاضر فعل عمر وہ فعل کے جس میں کسی کام کی کرنے کا حکم دیا جائے اور لیکن جب یہ کسی زیمن سب کے لیے استعمال ہوگا تو اس صورت میں عدب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا تو قل ویسے اس کا معنی ہے تو کہہ لیکن جب اس ناظرین قرآن میں عام طور پر جب یہ استعمال ہوا ہے تو عام طور پر یہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے تو اس کا معنی کیا کریں گے آپ فرمائیے یہ آپ کہیے اس کا مظہر قول ہے جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کا معنی ہے بات حرمہ فعل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے اس نے حرام کیا ظاہرہ فعل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ ظاہر ہوا بطنہ فعل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ پوشیدہ ہوا انما اس کا معنی ہوتا ہے سوائے اس کے کے من جو ہے اس کا معنی ہے سے من کا معنی سے ہے یہ تبعین کے لیے بھی آتا ہے تبعیز کے لیے بھی آتا ہے تبعیز معنی بیان کرنا تبعیز معنی بازیت کو ظاہر کرنا اور یہاں پر یہ تبعیز کے لیے ہے اور من وعن عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یا جو بات آپ کہہ رہے ہو من وعن مجھے یہ پتہ لیکن میں نے کہی نہیں ہے مجھے معلوم ہے اس سے من وعن کہا جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان اگر ان پر زیر ہے تو میم کے اوپر بھی زیر ہوگا تو اسی لیے یہ غلط ہے من وعن کہا جاتا ہے اس کے بعد ناظرین واو ہے واو یہاں جتنے بھی مقامات ہیں سب پر عطف کے لیے استعمال ہوا ہے عطف کا معنی ہے مختلف افراد کو ایک حکم میں شامل کرنا اس کا معنی ہے اور بی سات مدد تعاون عیوز کے معنی میں ہوتا ہے یہاں پر سات کے معنی میں ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ بارہ کلمات میں پانچ کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نمبر ایک رب نمبر دو غیر نمبر تین حق نمبر چار قلم قول نمبر پانچ مل میں منوان ائی حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمہ کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملازہ فرمائیں ملازہ فرمائیں اب یہاں وقف کریں گے تو اس ہم پڑھیں گے بغیر الحق آئیے چلتے ہیں ناتین کلاوت کی جانب سے پہلے ہم کلاوت کریں گے ترقیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما بطن والعثم والبغی بغیر الحق اب ہم پڑھیں گے حضر کے ساتھ جس طرح نمازی ترابی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والعثم والبغی بغیر الحق اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرز نمازوں میں آپ سنتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والعثم والبغی بغیر الحق اور انشاءاللہ ہم مزید پرگرم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے پریک کی جانب کہیں جائے گا ہماری آپ کی ملقات ہوگی ہم اصر سے پریک ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پرگرام کی جانب ہمارا فرسٹ سیگمنٹ جو ہے وہ کمپیٹ ہو چکا ہے اور آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارا اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے اور سب سے پہلے آج کے آیت کریمہ کے حصے کا آج کے سبق کا ہم حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ پیش کر رہے ہیں قل آپ فرما دیجئے یا آپ کہیے انما سوائے اس کے نہیں حرما اس نے حرام کیا رب رب یا میرا رب یا میرا رب الفواحش بحیائیوں ما جو ظہرہ ظاہر ہیں من سے ہا اس یہ ہا ضمیر فواحش کی طرف لوٹ رہی ہے وا اور ما جو بطنہ پوشیدہ ہے وا اور الاثمہ گنا وا اور البغیہ سرکشی بغیر الحق بغیر حق کے ناظرین و سامعین اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محورہ ترجمہ کی جانب قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہرہ منہا وما بطنہ والاثم والبغیہ بغیر الحق آپ کہیے کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے خواہو ظاہر ہو خواہو شیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو ناظرین و سامعین اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب لیکن اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے جو آیت نمبر ناظرین 31 ہے اس میں جو فرمایا گیا تھا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ تو ہم نے بتایا کہ کھانا پینہ اور اسراف سے منع کیا کھانا پینہ اس کی اجازت دی ہے کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو اور بے شک اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو پسل نہیں فرماتا اس میں کچھ انتہائی اہم باتیں آپ کے گوشت گزار کرنی ہیں کھانے پینے کے حوالے سے ہم نے ارس کیا لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ حرام سے ہمیں بچنا ہے یہ حرام سے بچنا ضروری ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حرام لقمہ پہنچ جائے تو چالیس روز تک اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی اور آج سائنس بھی یہ پروف کرتی ہے کہ پیٹ میں کوئی چیز چلی جائے تو چالیس روز تک اس کا اثر رہتا ہے تا وقت ہے کہ وہ پھر توبہ نہ کر لے توبہ کر لے تو رب العالمین معافی اطا فرمانے والا ہے اور پھر ناظرین اس کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا کہ مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص پناہ گندہ بال اور اس کا حال ایسا کہ دیکھنے والوں کو رحم آ جائے خانہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا ہے دعا کر رہا ہے تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی فَأَلْنَا يُسْتَجَاب کیسے دعا قبول ہوگی اس کا فرمایا کہ اَقْلُهُ حَرَام شُرْبُهُ حَرَام کہ اس کا کھانا اور پینا حرام ہے اس کا پہننا اور نہ حرام ہے تو جس کا پہننا اور نہ کھانا پینا حرام ہو تو چاہے وہ کچھ بھی کر لے اس کی دعایں مقبول نہیں ہوتی لہٰذا اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو حرام سے حرام سے بچائیے اللہ رب العالمین بڑا کرم فرمانے والا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم نے بسیار خوری کے حوالے سے زیادہ کھانے کے حوالے سے وہ دیکھا ہوگا اپنے شادی بیار پر چلے جائیں تو کھانے کے پہاڑ کے پہاڑ پلٹوں میں نظر آئیں گے اور پھر کھانے پینے میں اسراف ایک تو بسیار خوری سے بھی منع ہے پھر اسراف سے بھی منع ہے زیادہ بھوک لگی بھی ہوتی ہے پہاڑ کے پہاڑ بنا لیتے ہیں اور پھر کھاتے نہیں وہ سب کا سب ضائع جاتا ہے تو یہ اسراف ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے اور زیادہ کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ بھی اسراف ہے تم اپنی ہر خواہش کے مطابق چیز کھالو حضرت حلاج رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں نبی علیہ السلام کے ساتھ اسلام لیا ہوں میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا میں صرف اتنا کھاتا ہوں جس سے میری زندگی باقی رہے میں صحیح عبادات کر سکوں تو زیادہ کھانے پینے سے بھی منع کیا گیا اور تمام حکمہ کسی ڈاکٹر کو آپ لے لیں اچھے سے اچھے حکیم کو طبیب کو لے لیں وہ یہی کہے گا کہ بسیار خوری نہیں کرنی چاہیے زیادہ نہیں کھانا چاہیے کم گفتن کم خردن کم گفتن کم خفتن کہ تین چیزیں جو کسی حکیم نے کہی تھی کہ کم کھانا کم سونا اور کم بات کرنا یہتنی زندگی میں اپنا لو کم گفتن کم بات کرنا کم خفتن کم سونا اور پھر فرمایا کہ کم خردن یعنی تھوڑا بوت کھانا یہتنی زندگی کا اصول بنا لو تو تم کامیاب ترین انسان بن سکتے ہو پھر اس کے بعد ناظرین بعض اوقات بیماری بھی ہوتی ہے پریز نہیں کرتے اوہ نہیں جی جی جو بھی یہ کھاؤ بھئے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کھانے پینے سے کیوں منع کرتے ہو اور بعض اوقات کسی بیماروں کہا جا کہ آپ یہ نہ کھائیں یہ کھائیں تو وہ بڑا چھٹتا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ کے پیرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے اونٹ باندھو اس کے بعد توقل کرو تو دوا پہلے ہیں اور پرہیس پہلے ہیں اور دوا پھر اس کے بعد ہے تو پرہیس کریں گے جو حدیث پاک سے ثابت ہے حضرت ام المنزر بنت قیس الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے بیماری سے اٹھ کر کمزور تھے ہمارے پاس خجوروں کا ایک خوشہ لٹکا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خجوریں کھائیں حضرت علی بھی کھانے کے لیے کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ انہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑو تم کمزور ہو یہ تمہارے لئے زیادہ فائدے مند ہے وہ چیز فائدے مند نہیں تھی تو آقا علیہ السلام نے پرحز کرنے کا حکم دیا جو چیز فائدے مند تھی تو وہ کھانے کا حکم دیا تو ناظرین اس کے ساتھ یہ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا یعنی پرحز کا یہاں پر حکم بھی ہے اور پرحز اختیار کرنے کا آپ نے فرمایا بھی ہے پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ کھانے کے جو آداب ہیں اس میں ہم کچھ بھی یعنی جہاں سے اچھا ملے وہاں سے اٹھا لیتے ہیں ایک اگر پلیٹ ہے اور اس میں جہاں بوٹی رکھی بھی وہاں پر ہماری نظر ہوتی اس کو اٹھا لیتے ہیں نہیں خیال کرتے کہ سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے کوئی شرم بھی نہیں آتی نہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں نہ کھانے کے کوئی اعتماع بھی نہیں ہے تو کھانے کے عداب بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے تو رات میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے میں نے اس کا نبی علیہ السلام سے ذکر کیا اور میں نے بتایا کہ میں نے تو رات میں کیا پڑھا تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے میں برکت کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور کلی کرنے سے ہوتی ہے اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گھر میں خیر کی قصد کرے وہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور کلی کرے اور فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک دعوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وحاتشیف فرماتے تو حضرت عمر بن عبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کے پاس تعام رکھا تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے قریب آؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ ادھر ادھر ہاتھ نہ مارو تو ایک تو یہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اگر یہ نہ پڑھ سکے کھانے کے درمیان یاد آگیا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لیں تاکہ شیطان آپ کی کھانے میں شریک نہ ہو اور پھر کھانے میں برکت رہے دوسرا یہ کہ ایک تو یہ کہ ہاتھ دھونے چاہیے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے اور پھر کھانا اپنی طرف سے کھانا چاہیے اور جتنا ہو سکے یعنی بسیار خوری سے ہمیں بچنا چاہیے جب کھانا کھا لیں تو اس کے بعد پھر ہاتھ دھونے چاہیے اور کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ اللہ اتعامنا وسقانا وجعلنا من المسلمین اللہم اتعی من اتعامانی وسقی من سقانی یعنی اس میں کیا فرمایا کہ تمام تعریفات اس کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں کھانا کھلایا جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے کیا اے مولا تو اسے کھلا جس نے ہمیں کھلایا تو اسے پلا جس نے ہمیں پلایا تو ہم یہ عام طور پر جب مہمان کہیں جاتے ہیں تو تب تو دعا کرتے ہیں لیکن گھر والوں کے لیے نہیں کرتے گھر والی بنا رہی ہے اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اس نے ہمیں کھانا بنا کر دیا تو اس کو بھی کھلا اس نے ہمیں پانی پلایا اس کو بھی پلا تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے اور خاص طور پر یہ بھی ہے کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھویں تو اس ہاتھ کو پہنچے نہیں لیکن کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھویں تو اس ہاتھ کو پہنچ لیا کریں تو ناظرین یہ کچھ آداب ہیں جو آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے تھے اور انشاءاللہ اب جو آج کی آیت کریمہ اور کل کی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 32 اور اس کے بعد آیت نمبر 33 کا جو فرس پوشن آج گزرا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت پیس کروں گا اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا برس اب ہمیں کالز کر سکتے ہیں اس سکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے باہر کسی کونے سے ہو کسی ملک کسی شہر سے اٹھائیے اپنے فون سٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس وقلائن پر ہمارے ساتھ کون ہے سلام علیکم جی کونر کہاں سے جی میری بین آپ اس پرگرام میں شامل ہیں سب کو ترجمہ سنائیے حرما میں من کو کھینچے مت حرما ربی القواہ شما زہر منہ منہ وما باتنا والعثما والباغی بغیر الحق بجلی نہیں ہے تو حرما میں میم کو نہیں کھیچتا تھا اور ربیہ میں باہ پر تھوڑا سا جمع کریں کیونکہ باہ مشدد ہے ربیل بغیر الحق جب آپ نے وقف کیا تو بغیر الحق یہاں پر آواز آف میں لڑتی بھی محسوس ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ آپ نے چکوال سے ہمیں جوائن کیا السلام علیکم آپ اس پرگرام میں شامل ہیں سب کو ترجمہ سنائیے مجھ سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم سلام علیکم سنائیے جلدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواہ شما زہر منہا وما بتانا والاسم وما بتانا والاسم والبغی بغیر الحق ترجمہ آپ کہیے کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ پشیدہ اور گناہ کو اور نہ حق زیادتی بہت بہت شکریہ میری بہن آپ نے سیل کرسے میں جوائن کی السلام علیکم السلام علیکم والیہ السلام جی کون رہے کہاں سے حمزہ کراچی کراچی جی بیٹا سب کو ترجمہ سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حق وما رب الفواحش ربیل ربیل فواحش 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 ما ظہر منہ وما بادنا والعثم والعثم والماغی والباغی 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 بغیل الحق اچھا یہ بتاؤ حمزہ کتنی عمر ہے آپ کی میرے خیال سے لینڈ روپ ہو چکی ہے برحال ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں اس نے پڑا اور یہ بچہ تھوڑی سی کوشش کرے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چھوٹی عمر کا ہے چھوٹی عشقہ ہے تھوڑی سی کوشش کرے تو اس کی تلفز ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں پڑھنے کا انداز ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تو بہت بہتر ہو سکتا ہے میں بہت بہت شکریہ سب نے ہمیں جوائن کی ناظرین و سامینلس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختدام کو پہنچا یہ پروگرام جیسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے شام چار بجے سے لائیو اور صبح آر بجے سے ریپیٹی ڈیک آس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا فیس بک سلیش ایر وائی کیو ٹی وی ڈوٹ ٹی وی زمدگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاصل ہوگی اس وقت تک لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کہ میں اسپان محمد سحیل رضا امجدی اور ایر وائی کیو ٹی وی کی پوریٹنگ کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ